بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آج میں پھر کچن کے ٹپس لے کے حاضر ہو گیا ہوں پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے کچن کے ٹپس شیئر کی لوگوں نے بہت پسند کیا اور ان کو انہوں نے ازمایا ان کو بہت فائدہ ہوا آسان طریقے سے آسانی بھی ہو جاتی ہے کچن میں اور آپ کی چیز بھی خراب نہیں ہوتی آج کی جو ٹپس میں دینے لگا ہوں آپ سے کمال کی ٹپس ہے آپ کہیں گے کہ بابا جاتے کمال نہیں کر دیتا آپ کی چیزیں بھی محفوظ رہیں گی خراب بھی نہیں ہوں گی تھوڑا سا ہم ترتیب کو سیدھا کر لیں تو ہمیں کچن میں بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے آج کی خاص اور سپیشل ٹپس کونسی ہیں آئیے دیکھتے ہیں یعنی سب سے پہلے جو ٹپس ہیں ہماری وہ دالوں کو لے کر کیا ہے دالوں کو خواتین جو گھر میں سٹارٹ کرتی ہیں سیو کرتی ہیں اس طرح کے جار میں ڈال کے رکھتی ہیں وہ دالیں خراب ہو جاتی ہیں جانا لگ جاتا ہے کلر چینج ہو جاتا ہے نمی لگ جاتی ہے ان کو ڈرائی رکھنے کے لیے ٹیسٹ فول رکھنے کے لیے جب دالیں کو نمی لگتی ہے کلر چینج ہوتا ہے وہ ٹیسٹ فول نہیں پکتی ان کو دیر تک سیو رکھنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس طرح کے جار اپنے لے لیے چار قسم کی دالیں لے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس تیز بات ہے ٹھیک ہو کیا یہ بہت سانی ہر کچن میں موجود ہوتا ہے یہ ایک ایک تیز بات ہم ہر جار میں ڈالنے لگے ہیں اگر چھوٹے سائز کی ہیں تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے دو ڈال دی ہے بڑا سائز کا ایک ڈال دیا تیز بات ہم نے تمام جار میں ڈال دی ہے اب ان کے اندر ہم ڈالیں ڈالیں گے اس طریقے سے یہ لیں جی یہ تیز بات کے ساتھ ہم نے ڈال ڈال دی یہ اس میں ڈال دی تمام ڈالیں اس طریقے سے ہم جار میں ڈال دیں گے آپ کی ڈالیں خراب نہیں ہوں گی ان کو نمی نہیں پکڑے کی ان کے اندر جالہ نہیں بنے گا ان کا کلر چینج نہیں ہوگا تیز بات کے یہ کمالات ہیں ٹھیک ہو گیا یہ میں نے ٹیپس نمبر ون آپ لوگوں سے شیئر کر دی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس طرق سے کور دے کے اس طریقے سے آپ سیف کریں جتنا مرضی عرصہ تو یہ خراب نہیں ہوگی دامیاب کی ٹیپ نمبر ڈو جب آپ لیمون لے گی آتے ہیں تو لیمون آپ کے فریج میں رکھنے سے خراب ہو جاتے ہیں لیمون کو سیف کرنے کا طریقہ ٹھیک رکھنے کا طریقہ آپ ایک ماہ بھی رکھیں گے یہ خراب نہیں ہوں گے آپ ان کے اوپر نیوز پیپر یا خاکی پیپر یا یہ بٹر پیپر میرے پاس بٹر پیپر ہے ان کو اس طریقے سے ایک ایک لیمون کو ہم اس کے اندر فولڈ کریں گے اس طریقے سے اور ان کو یہاں پہ رکھتے رہیں گے اس کے بعد آپ اس کو شاپر بیگ میں ڈال کے فریج میں رکھیں تو یہ الحمدللہ آپ کے لیمون خراب نہیں ہوں گے لیمون جو خراب ہے وہ فریج کے اندر جو نمی ہوتی ہے وہ لگنے سے یہ خراب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لیمون اس وجہ سے جب آپ ان کو سیپرٹ سیپرٹ الگ الگ اس طریقے سے فولڈ کر کے نیوز پیپر میں خاکی لفافے میں رکھیں گے تو یہ آپ کے لیمون خراب نہیں ہوں گے اب آپ ان کو شاپر میں ڈال کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیمون سیپر رہیں گے ٹیپ نمبر تھری جو ہماری وہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ سبز الیچی کا پورڈر بناتے ہیں تو آپ سے مارکیٹ جیسا نہیں بنتا اس کے اندر چھلکے وغیرہ جو بیج ہوتے ہیں اس ہی طریقے سے گرائنڈ نہیں ہوتے اس کو گرائنڈ کرنے کے لیے الیچیوں کو کمال کی ٹیپس ہے یہ آپ نے اس طرح کا ایک جار لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے سبز الیچی جتنی گرائنڈ کرنے ہیں وہ ڈال لیں ہیں ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے چینی ڈال لیں ہیں تھوڑی سی چینی شامل کر دیں جب آپ چینی ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں گے تو یہ بالکل فائن پورڈر بن جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ ایک ٹپ آپ کو یہ بھی دے دی اس کے اوپر اس طریقے سے لگائیں گے اس کو چلا دیں گے ایک منٹ ہم نے اس کو گرائنڈ کیا اس کو یہاں پہ ڈال لیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا بہت اچھا الیچی کا جو پورڈر ہے وہ تیار ہو گیا اس طریقے سے آپ الیچی کو گرائنڈ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ چھلکی جو ہے یہ الگ سے آگے ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ ڈال لیں گے ٹپ نمبر فور یہ ہے ہمارا پاس میٹھا سوڈا ٹھیک ہو گیا فریج کے اندر ہم مختلف قسم کے سالن رکھتے ہیں چیز پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا بٹر وغیرہ ہوتا ہے اور دیسی گھی ہوتا ہے مختلف چیزیں جو فریج میں ہم نکالتے رہتے ہیں رکھتے رہتے ہیں آج پہلے بھی میں نے آپ کو ٹپ بتائی تھی آج کی جو ٹپ ہے میٹھے سوڈے کی ہے اگر آپ یہ آدھا بہو میٹھا سوڈا ہے پیالی کے اندر کھلا ہے اس طریقے سے اگر آپ یہ اپنے فریج میں رکھ دیں گے تو آپ کے فریج کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا جب آپ کا دل چاہے آپ رکھ دیں اور پانچ سے سات گھنٹے رکھ رہے ہیں بے شکاہ فریج استعمال بھی کر رہے ہیں آپ کے فریج سے سمیل نہیں آئے گی میں آپ کو رکھ کے دکھاتا ہوا یہ میرے ساتھ ہم یہاں فریج کے پاس پہنچیں گے میٹھا سوڈا اٹھا کے ہمارے فریج میں آپ دیکھ رہے ہیں فروٹ رکھا ہوتا ہے جوس رکھے ہوتے ہیں سون علوہ آٹا ٹھیک ہو گیا اور یہ مایونیز وغیرہ لحسن ادھرہ جوس جو کچھ بھی رکھا ہوتا ہے آپ اس کو یہاں سینٹر میں رکھ دیں اور اس کو یہاں پڑھا رہنے دیں الحمدللہ آپ کے فریج سے تمام قسم کی تمام چیزوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی نمبر 5 پہ جو ہماری ٹیپ ہے وہ ہے گرین چٹنی کو لے کر کے جب بھی آپ کو گرین چٹنی وغیرہ تیار کرتے ہیں اس طریقے سے پودینہ ڈال دیا دھنیا ڈال دیا ٹھیک ہو گیا لیسن ڈال دیا سبز مرچیں ڈال دی اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہم اس کی چٹنی تیار کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جب چٹنی ہم تیار کرتے ہیں تو وہ ہماری چٹنی بلیک ہو جاتی ہے اب چٹنی آپ کی بلیک نہیں ہوگی کس طریقے سے بھی ہوگی میں آپ سے بتاتا ہوں ہم نے اس چٹنی کو تیس سے چالیس سیکنڈ چلایا چٹنی ہماری تیار ہوگی اس طریقے سے اب آپ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو یہ اپنا کلر چینج کر لیتی ہے گل سمجھا رہی ہے اب یہ کلر چینج نہیں کرے کہ آپ نے کہا کرنا ہے دہی لینے ون ڈیبل سپون بھر کے دہی کا اس کے اندر شامل کر دینا ہے دو سیکنڈ کے لیے چلا لینا ہے مزید اس طریقے سے اب اس کو نکال لینا ہے ہم نے یہاں بول میں اب آپ اس کو کسی جار میں ڈال کے فریج میں رکھیں آپ کی چٹنی جو ہے وہ کلر چینج نہیں کرے گی بلکل آپ کی چٹنی فریش رہے گی گرین کلر کی رہتی ٹھیک ہو گیا چھے نمبر پہ جو ٹیپ ہے ہماری وہ گوبی کو لے کر کے پھول گوبی کو ٹھیک ہو گیا پھول گوبی آپ لے کے آتے ہیں دل جاتی ہے زیادہ لوکویٹ خوبصورت نہیں لگتی یا آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تین سے چار دن تو وہ نہیں ہو پاتی جس طریقے سے میں طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے سے واش کر کے پکائیں گے تو سبزی بہت ٹیسٹ فل بنے گی اور اگر آپ اس طریقے سے واش کر کے رکھنا چاہتے ہیں فریج میں تو یہ خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کو ہم اس طریقے سے کٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے پانی لے لیا اس کے اندر ہم شامل کریں گے 3 ٹیبل سپون سرکا وائٹ سرکا شامل کر دیں گے اس کے اندر شامل کریں گے نمک حال ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس پانی کے اندر ہم اپنی گوبی کو ڈال دیں گے اور تقریبا ہم اس کو 5 سے 7 مٹ کے لیے اس پانی میں چھوڑ دیں گے 5-7 مٹ کے بعد آپ کو ملیں گے اس ٹائم پہ آکے سات منٹ کے بعد آٹھ منٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے بال میں نکال لیں اگر آپ نے پکا نہیں ہے تو آپ اسی ٹائم پکا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تین چار دن اس کو رکھنا چاہتے ہیں اوپر اس طریقے سے بال کے اوپر لیمینیشن لگائیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں چار سے پانچ دن رکھی رہے گی نہ یہ کلر چینج کرے گی اور نہ یہ نظر پڑے گی بلکل پرفیکٹ طریقے سے اس طریقے سے یہ آپ کی رکھی رہے گی یہ ٹیپ بھی آپ کو دے دی نمبر سیمن جو ٹیپ ہے کمال کی ہے یہ ہمارے پاس دال بنی ہوئی تھی اس کے اندر اگر آپ کی کوئی سبزی بنی ہوئی ہو گوشت بنا ہوا ہو دال بنی ہوئی ہو کچھ بھی گھر میں بنی ہوئی ہو تو آپ تو اس میں اگر نمک تیز ہو جائے تو وہ کمال کی ٹیپ دینے لگاؤں ٹھیک ہو گیا آپ نے کہا کرنا ہے ہمارے پاس آلو تھے یہ دو ادار دالو تھے یہ دیکھیں یہ دو آلو ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اگر آپ کے سالن میں دال میں سبزی میں نمک تیز ہو جاتا ہے تو جتنا بھی نمک زیادہ ہوتا ہے وہ یہ آلو جذب کر لیں گے اس کے بعد ہم آلو کو ریموو کر دیں گے ہم اس کو تقریبا پانچ سے سات منٹ پکنے دیتے ہیں جو ہم نے ایک گھوٹ پانی کا ڈالا وہ بھی خوشک ہو جائے گا نمک بھی ریموو ہو جائے گا میڈیم فلیم پہ ہم نے سات سے آٹھ بڑ پکایا ہے جو پانی ڈالا تھا ہم نے وہ بھی خوشک ہو گیا اور اس کا جو نمک تیز ہوتا ہے جس سالن میں وہ نمک بھی یہ جذب کر لیں گا لوں اور آپ کا سالن پرپیکٹ ہو جائے لگے گا دائے نہیں ہوگا نمبر آٹھ کی جو ٹیپ ہے ہماری وہ کمال کی ہے آپ سبزی دال گوش کوئی بھی چیز تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ سورخ مرچیں آپ سے تیز چلی جاتی ہے جیسے آپ چلی گئی تیز اور آپ کے گھر والے فیملی والے اس کو کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کھانا یہ سالن ویسٹ ہو گیا اب ایسا نہیں ہوگا تین چیزیں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر دہی ہے یہ وائٹ ہے یہ کریم ٹیٹر پیکٹ ہے دودھ ہے وائٹ ہے تینوں چیزیں اگر آپ اپنے سالن میں سبزی میں ڈالیں گے تو یہ تینوں چیزیں جو مرچیں ہیں تیز اس کو کم کریں گی اور آپ کا جو سالن ہے وہ اس لحالت میں دوبارہ سے آ جائے گا لیکن آپ نے یہ ڈالنے کیسے طریقے سے ہے فلیم کو میٹیم تو لو رکھنا ہے میٹیم تو لو فلیم پر آپ نے اس کے اندر دہی کا استعمال کریں یا کریم کا کریں کسی بھی چیز کا آپ استعمال کریں اور اس کو میٹیم تو لو فلیم پر تین سے چار میٹ پکنے دیں میں نے کئی دفعہ اپنی ریسمیوں میں بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ جب بھی آپ کوئی وائٹ چیز کڑھائی میں سالن میں شامل کریں تو فلیم کو میٹیم تو لو کر دیں تاکہ یہ چیزیں پھٹے نہ اور گریوی سمود رہے اس کو اب ہم پکنے دیں گے میٹیم تو لو فلیم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کے بعد آپ سے ملیں گے پانچ منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں گے اور ہم یہ سرونگ کرنے لگ جائیں گے اس طریقے سے سبزی کی دال کی دوشت کی کسی بھی چیز کڑھائی آپ بنا رہے ہیں اگر آپ ان تین چیزوں کو استعمال کریں گے تو جو مرچے سرونگ مرچے ریڈز مرچیں آپ سے زیادہ چلی جائتی ہیں سالن میں تو وہ بیلنس ہو جائیں گی ملکہ ٹیسٹ واپس بیسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہو گیا مکمل قائد کر دیا آج آج ٹیپس آپ لوگوں سے شیئر کر دی اگر آپ کو ہماری کچن کی ٹیپس اچھی لگی ہوں جو ہم نے آپ سے شیئر کی آپ ازمایا کریں کمیٹ بکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ٹیپس کیسے لگی ٹھیک ہو گیا کچن میں آسانی بھی ہو جاتی ہے ترطیب بھی سیدھی ہو جاتی ہے ٹائم بھی تھوڑا لگتا ہے دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بین آکن کے بٹن کو دبا کے شیئر کر دیا کریں دوستوں رشتہ داروں میں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ